سید سمسان علی شاہ بخاری کو سباید زیر وائل لائف اور فشریز کا کلمدان سوم دیا گیا ہے میکمہ ایس اینڈ جی ای ڈی نے باقاعدہ طور پر نوڈفکیشن چاری کر دیا ہے سید سمسان علی شاہ بخاری کو سباید زیر وائل لائف اور فشریز کا کلمدان سوم دیا گیا ہے کیسر کوکر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کیسر کوکر نئے زیر وائل لائف تائیونات کر دیئے گئے ہیں جی بلکل حکومت پنجاب کے ہیں وزیرا لہ پنجاب کی منظوری کے بعد سید سمسان علی شاہ بخاری کو میکمہ فشریز اور وائل آف کا کلمبہ دے دیا ہے یہ کلمبہ دان جو ہے یہ سبائی وزیر ملک اسد علی کھوکر کے اسطیفے کے بعد سیٹ خالی ہو گئی تھی اور کلمبہ دان ان سے واپس لے لیا گیا تھا اور آج میکمہ سن جیڈی نے وزیرا لہ پنجاب کی منظوری کے بعد وائل آف کا کلمبہ دان دے دیا ہے وہ اس سے پہلے صحیح سمسان علی شاہ بخاری جائے وہ منسٹر اجتماع بھی ہیں اور وہ اپنی جو سباہی وزیر اجتماع کے علاوہ جو ہے وہ سباہی وزیر فشریز اور وائلیف کے طور پر بھی خدمات انجام دے گئے ہیں بقیدہ طور پر اس کا نوٹوکیشن جاری کر دیا گیا ہے جی اچھا آسد یہ جو جنہیں ابھی نیا وزیر فشریز لگایا گیا ہے ان کا کچھ تھوڑا سا بیکگراؤنڈ امتا دیں یہ کن کن شعبوں میں تایونات رہ چکے ہیں کیسر کھوکر اگر آپ سن پا رہے ہیں تو بتائے گا کہ صحیح سمسان علی شاہ بخاری جو ہے ان کا بیکگراؤنڈ کیا ہے کن کن شعبوں میں تایونات رہ چکے ہیں اس سے پہلے صحیح سمسان علی شاہ جو ہے وہ پی ٹی اے کے ٹکٹ پر رکن سباہی سمبلی منتب ہوئے تھے ان کے پاس اس وقت صحیح وزیر اجتماع بورٹ آف ریولیو کا کلم دان تھا وہ صحیح وزیر اجتماع بورٹ آف ریولیو ہیں لیکن اس کے ساتھ ان کو صحیح وزیر فشریز اور وائل لائف کے میک میں کا اضافی چارج دیا گیا ہے پورٹ فالوی دیا گیا ہے جی ٹھیک ہے کیسر کھوکر بہت شکریہ آپ کا اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو ابیٹ کر رہے ہیں سید سمسان علی شاہ بخاری کو صحیح سمسان علی شاہ بخاری کو صحیح وزیر وائل لائف اور فشریز کا کلم دان دیا گیا ہے میکمہ ایس اینڈ جی ایڈے نے باقیدہ طور پر نوٹفکیشن جاری کر دیا ہے میکمہ ایس اینڈ جی ایڈے کی جانب سے یہ نوٹفکیشن جاری کیا گیا ہے سید سمسان علی شاہ بخاری کو صحیح وزیر وائل لائف اور فشریز کا کلم دان سوم دیا گیا ہے